اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی کیا حال ہے آپ سب کا انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں آج بھی ہم بنا رہی ہوں کوفتے چکن کا میں نے کیمہ لیا آدھا کلو اور یہ میں نے چنے لیا اس کو صاف کر لوں گی اس کا جو چھلکا ہے وہ میں اس کا اتار دوں گی چھلکا اتار دیا میں نے ہاتھ کے ساتھ اس کو صاف کر کے میں اس کو پیس لوں گی یہ ایسے کر کے میں پیس کے سارے تو میں کیمہ میں شامل کر دوں گی یہ میں نے کیمہ میں شامل کر دی ہیں اب میں اس میں نمک میرچ مسالہ ہر چیز ڈال دوں گی یہ میں نے اس میں ڈال لیا نمک میرچ مسالہ اب اس کے میں کوفتے بنا لوں گی یہ دیکھیں کتنے اچھے لڈو کی طرح بن رہے ہیں کوفتے گول ایسے ہی سارے بنا کے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے بنا لیے سارے کوفتے اس میں میں نے سارے مسالے ڈالے ہیں لسن پیاز ادرک پیس کے ڈال لیا تھا اب میں اس کو بھوننے لگی ہوں ذرا سا فرائی کرنے لگی ہوں سوری یہ دیکھیں میں ایسے ہی اس کو فرائی کر لوں گی ساروں کو گی گرم ہو گیا تھا اس میں میں اب ایسا ایسا سارے ڈال دوں گی کچھ ڈال دوں گی پہلے پھر کچھ بعد میں ڈال لوں گی یہ دیکھیں میں نے کچھ ڈال دی ہیں جیسے یہ ایک طرف سے پکیں گے پھر میں اس کو الٹا دوں گی ایسے ہلا کے دیکھیں ایک طرف کلر آگئے اور یہ اندر سے بھی پاک رہے ہیں ہلکی آنچ پہ میں نے رکھے ہوئے تاکہ اندر سے بھی پاک جائیں یہ دیکھیں کتنے اچھے ایک طرف سے کلر آگیا ہے یہ دیکھیں دوسری طرف سے پاک گئے سارے پاک گئے یہ دیکھیں کتنا اچھے پکے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سارے پاک گئے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ان کے پکنے کی اب میں لسن پیاز ادرک میں نے ابلنے کے لئے رکھا تھا تھوڑا سا پانی ڈال کے اب میں اس گھی کو جو باقی بچیں اس میں ڈال دوں گے یہ دیکھیں ایک طرف میں نے پیاز لسن ادرک ٹماٹر ہر چیز ڈال کے اس کو ہلکا سا پانی ڈال کے میں نے اُبال لیا ہے یہ دیکھیں پیاز کو میں نے دبا دبا کے اس کو پیس لیا ہے اور ساتھ اس میں گھی ڈال کے اس کو بھون رہی ہوں اور ہلکا سا چھنٹا لگا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے پیاز کیونکہ پانی خوشک ہو گیا تھا بالکلی اب میں اس میں مرچیں شامل کروں گی پہلے میں نے حلدی شامل کی ہے آدھا چمچ یہ مرچیں شامل کر رہی ہوں دو چمچ دو چمچ میں نے مرچوں کے شامل کی ہے بھر بھر کے اب نمک شامل کروں گی نمک میں نے دو چمچ نمک کے شامل کی ہے یہ دھنیا پودر ڈالا ہے پانی کا چھنٹا لگا رہی ہوں تاکہ یہ نیچے نہ لگے یہ میں نے ایک نمبو نے چھوڑ دی ہے اس کے اندر تاکہ ذرا کھٹا آس آجائے مزیدار لگتا ہے سالن نمبو ڈالنے سے یہ تھوڑا سا قورمام مسالہ اس میں شامل کروں گی اس کی خوشبو کے لیے یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے مسالہ اس میں شامل کیا اس کو اب بھون لیے میں اچھتا اور یہ کوفتے شامل کر کے میں اس کو بھون لوں گی یہ دیکھیں ذرا یہ کوفتے نہیں ٹوٹیں گے بہت اچھے بڑھیں اب اس میں تھوڑے سے آلو ڈالوں گی بچوں کے لیے تاکہ بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں ساتھ آلو ہو یہ دیکھیں تھوڑے سے میں نے آلو ڈال دیا یہ دیکھیں مسالہ کتنا اچھا بھون گیا ہے اب اس میں میں پانی شامل کروں گی بس دو گلاس پانی کے میں نے ڈالی ہے کیونکہ آلو ڈال جے اچھی طرح اور سواتھ کوفتے بھی گال جائیں یہ میں نے دھنیا دھنیا سبز دھنیا اس میں شامل کر رہی ہوں کیونکہ دھنیا کے ساتھ بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور ذائقہ بھی بہت اچھا بنتا ہے آپ ساتھ ہی ڈالا کریں جب اس کا شوربہ یا اس کا سالن بنتا ہے بہت ہی مزے کی خوشبو آتی ہے اور بہت مزے دار بنتا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا سالن بن رہا ہے پک رہا ہے اور کوفتے ویسے کے ویسے ہیں ذرا نہیں ٹوٹے ماشاءاللہ بہت اچھا سالن بنائے اس کا پانی ذرا خوشک ہو جائے گا تھوڑا سا اور آلو بھی گال جائیں گے پھر اس کو دم کے لئے رکھ دوں گے اس کو دم پہ راکھ دیا آل دس منٹ کے لئے یہ دیکھیں اس کے دم کا ٹائم پورا ہو گیا دیکھیں کتنی اچھے مزے دار کوفتے بنے ہیں اور ہلکا سا شوربہ رکھا ہے تاکہ گریبی سی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے سالن میں سے آپ ہمارے ہوم روٹین کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور اچھے چکے میرے دیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اللہ حافظ